اسلام علیکم میں ہوں تارہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم ناظرین شاشت کی پانچ جو پس آپ کی خدمت میں حاضر ہے لیکن اس سے پہلے تمام انٹرنیشنل ویورز کے خوش حبری ہے کہ میں نے اپنا انگلیس کا چینل لانچ کیا ہے جدون گلوبل آفیرز کے نام سے تو اس لئے آپ سے ریکوست ہے کہ آپ جدون گلوبل آفیرز کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی چینل پر آپ کو انٹرنیشنل جو بین اقام امور ہے اس کے بارے میں اکانو کے بارے میں اور ٹکنالوجی کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ میں جو اس کی جیتے بھی پیشرف ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر انشاءاللہ اگاہ کرتا رہوں گا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں آج کا موضوع ہے جمعوجت کے اقسام جمعوجت کے بیسکر دو اقسام ہیں ایک کو کہتے ہیں ڈائرک ڈیموکریسی یا پیور فارمو ڈیموکریسی اور دوسرا ہے ڈائرک ڈیموکریسی یا اس کو ہم کہتے ہیں ڈائرک ڈیموکریسی میں لوگ ڈائرک ملکی ملکی جیتے بھی پیشرف جات ہوتے ہیں اس میں ڈائرک کے انوال ہوتے ہیں لوگ جو ہے کوئی منتخب نمائندہ نہیں ہوتا جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی قانون سازی کرنی ہو تو جمع ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اس کی جو ہے جو مثال ہے بہتری مثال ہے کیونکہ یہ سیزلین کے آبادی جو ہے وہ کم ہے اور ڈائرک ڈیموکریسی جو ہے وہ کم آبادی والے ممارک میں جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو مثال ہے سیزلین کے رواہ اچھا سیزلین میں یہ منسپل لیول کینٹون لیول اور فیڈ لیول تک میں دور ہے اوورال کرنٹر میں یہ بھی جو ہے وہ قابلہ آمنگ نہیں ہے اس کے رواہ امریکہ کے چند ریاستوں میں یہ ہے سسٹم نافذ ہے پورے امریکہ میں نے چند ریاستوں میں اور اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک یا دو شہروں میں سسٹم نافذ ہے جبکہ ڈیموکریسی یا اس کو ہم کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں لوگ اپنے اپنے نمائندے متخف کرتے ہیں پھر وہ خانونسازی اور جتنے فیصلے ہوتے وہ انہی نمائندوں کے ذریعے کرائے جاتے ہیں اس کی جو مثال ہے وہ پاکستان ہے ہندوستان ہے برطانیہ ملیشیا کافی سارے ممالک ہیں جتنے بھی جدید ممالک ہیں جو ان ممالک میں یہ نظام جو ڈیموکریسی یا ریپریزنٹیو ڈیموکریسی کا نظام جو ہے وہ نافذ ہے آج کے لئے اتنا ہی امید کتا ہوں جو آپ کو پسنائی ہوگی آپ سے رکھوش ہے کہ آپ نے جدید تانچ کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس پروگرام تک جدید پیجازت کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سکرہ